اوکے تو فیشن کی یہ ہماری پہلی کلاس ہے جس میں ہم ایف ایسی سٹارٹ کر رہے ہیں اور ایف ایسی میں بھی چپٹر نمبر ون سے ہم نے کچھ کوئی کریوز بنائے ہوئے ہیں انہی کو ڈسکس کریں گے تو یہ فائلز میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دی تھی تو میں ان کو بس پوائنٹ وائز ڈسکس کرتا چلوں گا اور ذرا جلدی میں آگے چلوں گا اگر آپ کو کوئی قسطن ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نمبر سسٹم کے بارے میں اگر بات کی جائے تو تقریباً پانچ ہزار سال پہلے اس کی ایک بڑی ہسٹری ہے کہ کم سے یہ یوز ہو رہے ہیں تو یہ بھی کوئی ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے کہ پانچ ہزار سال پہلے ہی یہ یوز ہو رہے ہیں اس بارے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کنفرم کہہ سکتا ہے کہ نمبر کی ہسٹری کیا ہے تو یہ بوک میں یہ نمبر لکھا ہوا تھا میں نے ایس ایٹیز یہاں پر لکھ دی ہے اچھا ریشنل نمبر کیا ہوتے ہیں ریشنل نمبر ایسے نمبر ہیں جنہیں پی اوبر کیو کی فارم میں لکھا جا سکے اور پی اور کیو دونوں انٹیجرز ہوں جبکہ اوویسلی جو نیچے والا نمبر ہے جسے ہم ڈینومی نیٹر بولتے ہیں وہ زیرو نہیں ہونا چاہیے جیسے ٹو اوبر تھری ہے فائیو اوبر سیون ہے اسی طرح نیگریٹیف فائیو اوبر سیون اس طرح کے سارے نمبر ریشنل نمبر کہلاتے ہیں اوپر بھی ایک انٹیجر ہونا چاہیے نیچے بھی ایک انٹیجر ہونا چاہیے نیچے والا نون زیرو ہو اور ایسے تمام نمبر جو ریشنل نہ ہوں یعنی جو پی اور کیو کی فارم میں نہ لکھے جا سکیں ان کو ایر ریشنل نمبر بولتے ہیں اور ایر ریشنل نمبر کو کیو پرائیم سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے جیسے پائی جو ہے پائی ایک ایسا نمبر ہے جسے ہم ریشنل نہیں کہتے عام طور پر اسے ٹوئنٹی ٹو بائی سیون لکھ دیا جاتا ہے لیکن یہ اپروکسی میٹ ایکول ہوتے ہیں یہ اگزیٹلی ایکول نہیں ہوتے پائی ایٹسیلف ایک ایر ریشنل نمبر ہے ٹوئنٹی ٹو بائی سیون ایک ریشنل نمبر ہے چونکہ یہ دو انٹیجر ہیں تو یہ جسٹ اس کی اپروکسی میشن ہے ان میں ایکوائلٹی نہیں ہوتی اگر آپ کیلکولیٹر پر ان کی ویلیوز کیلکولیٹ کریں آپ اپنا کیلکولیٹر یوز کر سکتے ہیں پائی کی ویلیوز ہوں گی ٹری پوائنٹ وان ایٹ دو چار ڈیجٹس کے بعد ہی دو چار اس کے ڈیسیمل پارٹس کے بعد ان کی ویلیوز ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو دیں گی تو اس وجہ سے یہ ایکول نہیں ہیں اور ان میں سے ایک ریشنل ہے اور ایک ایر ریشنل ہے اچھا نیکس یہ ہے کہ جو ریشنل نمبرز ہوتے ہیں ان کی مختلف قسم کی ریپریزنٹیشن ہو سکتی ہے مثلا وہ ترمینیٹنگ ہوتے ہیں یا پھر وہ ریکارنگ ہوتے ہیں ترمینیٹنگ سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ ایک فریکشن لیں اس کو ڈیوائیڈ کر لیں اور آپ کے پاس جو پوائنٹس میں ہو وہ اینڈ ہو جائے یعنی اس طرح کا نمبر ہو تو یہ اینڈ ہو گیا اس وجہ سے اس کو ترمینیٹنگ نمبر بولیں گے یا ترمینیٹنگ ڈیسیمل بولیں گے اسی طرح کچھ ایسے ڈیسیمل ہوتے ہیں جن میں جو ڈیسیمل پارٹ ہے وہ ریپیٹ ہوتا چلا جاتا ہے جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 2.333333 اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو پوائنٹ کے بعد والا ایک نمبر ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ریکارنگ یا پیریوڈک ڈیسیمل بولتے ہیں عام طور پر 2.3333 جو ہے اس کو یوں بھی لکھا جاتا ہے 2.3 اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بار لگا دی جاتی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس میں 3 جو ہے وہ ریکارنگ ڈیسیمل ہے اسی طرح یہ جو ٹرمینیٹنگ ڈیسیملز ہوں یا ریکارنگ ڈیسیملز ہوں وہ تمام ریشنل نمبرز ہوتی ہیں یعنی کہ اگر اس طرح کے ایک ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہے جیسے 2.3333 ہے تو اس 2.3333 کو ہم یوں بھی تو لکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ یہاں سے ہٹا دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فریکشن میں لکھا گیا جس میں اوپر بھی ایک انٹیجر ہے نیچے بھی ایک انٹیجر ہے تو اس لئے یہ ایک ریشنل نمبر ہے اور باقی رہی بات اس کی کہ اگر آپ کے پاس ایک ریکارنگ ڈیسیمل ہے تو اس کو بھی پی اوبر کیو کی فارم میں لکھا جا سکتا ہے چپٹر نمبر چپٹر نمبر سکس یا چپٹر نمبر ایٹ میں چپٹر نمبر سکس میں بھی ہم یہ ڈسکس کریں گے فور اگزامپل یہی نمبر آپ لیں 2.333 ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ایکس کی ایکول ہے انڈ سو آن تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ٹین سے ملٹیپلائے کروا دیتے ہیں تو ٹین ایکس ایکول ہوگا ٹونٹی تھری پوائنٹ تھری تھری اگر ہم ان میں مائنس کر دیں ٹین ایکس مائنس ایکس کر لیں یعنی لیفٹ سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ مائنس کر دیں رائٹ سائیڈ مائنس رائٹ سائیڈ کریں گے تو ٹونٹی تھری پوائنٹ تھری تھری اور ٹو پوائنٹ تھری تھری ان کا جو ڈیسیمل پارٹ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا مائنس ہو کہ ٹونٹی تھری مائنس ٹو ہمیں ملے گا یہاں سے ٹونٹی وان یعنی کہ جو لیفٹ سائیڈ پہ نائن ایکس ہے سو ایکس ویل بھی ایکول ٹو ٹونٹی وان اوور نائن یا پھر ہم جسے سیون اوور تھری بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ والا جو نمبر ہے ٹو پوائنٹ تھری 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 جو کہ ایک ریکرنگ ڈیسیمل ہے بیسیکلی یہ ایک ریشنل نمبر ہے تو اسی وجہ سے ہم ریکرنگ ڈیسیمل یا ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل دونوں کو ریشنل نمبر لے کر چلنے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے نمبر بھی ہوتے ہیں جو نون ٹرمینیٹنگ ہوتے ہیں نون ریکرنگ ہوتے ہیں تو وہ ار ریشنل ہوتے ہیں یہ جو پائی ہے اگر آپ اس کی کیلکولیٹر پر ویلیو کیلکولیٹ کریں تو چند ڈیجٹس تک آپ کو ویلیو ملے گی آپ دیکھیں گے کہ وہ نہ تو ختم ہو رہے ہوں گے پارٹس اس کے اور نہ ہی وہ ریپیٹ ہو رہے ہوں گے نہ ان میں کوئی پیٹرن ہوگا یعنی یہ خاص نمبر آف ڈیجٹس جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہوں ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دیں گے تو اس وجہ سے پائی ایک ارریشنل نمبر ہے میں اس کی بلکل سادہ سی مثال بتا رہا ہوں اچھا نیکس یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں نے نوٹ شیئر کیے تھے تو کچھ لوگوں نے مجھے اس میں کریکشن کروائی تھی میں نے پہلے یہاں ایک چھوٹی سی مسٹیک کر رکھی تھی تو یہ کچھ یوں ہے کہ اگر آپ سکیر روٹ آف این فائنڈ کریں اور اگر یہ سکیر روٹ یہاں سے ختم نہ ہو تو پھر جو نمبر ملے گا وہ ایک ارریشنل نمبر ہوگا جیسے آپ یہاں دیکھئے سکیر روٹ آف تھری تو یہاں سے سکیر روٹ ختم تو نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ایک ارریشنل نمبر ہے اسی طرح سکیر روٹ آف ٹویلڈ جو ہے جس کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹو انٹو سکیر روٹ آف تھری تو اس میں اگین سکیر روٹ انوالو ہے سو ڈیٹس وائے یہ ایک ارریشنل نمبر ہے اسی طرح کچھ اور اگزامپلز بھی ارریشنل نمبر کی لکھی گئی ہیں اچھا یہ جو پائی ہے یہ ہے کیا ویسے تو اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری ڈسکیشن کی جا سکتی ہے لیکن ہم ابھی تھوڑا سائسی سے ہی لیمٹیڈ رہیں گے پائی بیسیکلی ہے ریشو آف سرکم فیرنس آف آف سرکل ٹو اٹس ڈائی میٹر ہم یہاں اگر ایک سرکل لیں یہاں سے ہم چلنا شروع کریں اور دوبارہ یہاں پر ہی واپس آ جائیں تو یہ جتنا ہم نے فاصلہ طے کیا ہوگا یہ اس کا سرکم فیرنس ہوگا اور اس کے سینٹر سے دونوں اطراف میں یعنی اس کا جو میکسیمل اندر دسٹنس ہو سکتا ہے وہ یہ ہے اس کو ہم ڈائی میٹر بولتے ہیں تو کسی بھی سرکل کے سرکم فیرنس کو اگر ڈائی میٹر پر ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو جو نمبر ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے پائی سرکل چاہے جتنا مرضی بڑھا ہو آلٹی میٹلی اس کے حساب سے ڈائی میٹر بھی بڑھا ہوگا سرکل چھوٹا ہوگا تو ڈائی میٹر بھی چھوٹا ہوگا تو کسی بھی سرکل کو آپ لیں اس کے سرکم فیرنس کو اس کے ڈائی میٹر پر ڈیوائیڈ کر دیں تو جو نمبر ملے گا وہ پائی ہو تو بائنری آپریشن جو ہے بائنری آپریشن کس طرح سے ڈیفائنڈ ہے کہ بائنری آپریشن in a set A is a rule that assigns to every pair of elements of A another element of A یعنی آپ set A کے کوئی سے دو elements لیتے ہیں ان کو آپس میں ہی ملا دیتے ہیں اگر answer دوبارہ اسی set میں رہ جائے اور set کے تمام ہر دو elements کے لیے ایسا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو operation ہے وہ اس set پر بائنری آپریشن ہے جیسے اگر ہم بات کریں addition جو ہے یہ اس set Z کے لیے ایک بائنری آپریشن ہے جو مرضی دو integers آپ لیں آپ ان کو add کریں گے اگر ہی ان ایک انٹیجر ملے گا اسی طرح subtraction جو ہے یہ بھی اس کے لیے ایک بائنری آپریشن ہے multiplication بھی اس کے لیے ایک بائنری آپریشن ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں devian کی تو پھر یہ اس کے لیے بائنری آپریشن نہیں ہے وجہ کیا کہ ہم اگر دو integer لیں for example 2 اور 3 لے لیں تو جب 2 کو 3 پر ہم divide کریں گے تو یہ اس میں موجود نہیں ہوگا یعنی ہم نے دو element لیے 2 اور 3 ان کو آپس میں ملایا devian کے حساب سے اور answer اس میں نہ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو devian ہے یہ ایک بائنری آپریشن نہیں ہے اس set Z کے جب ہم group theory پڑھیں گے تو اس وقت بھی ہم اس کو بڑی detail میں discuss کریں گے کہ بائنری آپریشن کیا ہوتا اور مختلف قسم کے sets کے لیے مختلف قسم کے بائنری آپریشن define کیا جا سکتے ہیں ایک set پر ایک سے زیادہ بائنری آپریشن بھی define کیا جا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں اسی set Z پر addition بھی ایک بائنری آپریشن ہے subtraction بھی ہے multiplication بھی ہے لیکن devian نہیں ہے اسی طرح مختلف قسم کے اور sets پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں matrices پر ہم بات کریں گے functions پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ہم discuss کریں گے کچھ discrete sets کو discuss کریں گے symmetries کو discuss کریں گے rotations reflections جو ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو ان کے operations کو discuss کریں گے اوکے تو next is the numbers of the form Z equal A plus iota B these numbers are called complex numbers اور اس میں یہ جو iota ہے یہ imaginary اس کے ساتھ والا جو number ہے B اس کو اس کا imaginary part اور اس A کو real part بولتے ہیں اور iota کا square جو ہے یہ minus 1 کی complex analysis کا جو course ہم پڑھیں گے اس میں اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ complex numbers کیا ہوتے ہیں ان کی representation کیا ہے اس پر calculus کیسے بنائی جاتی ہے limit سے کیا مراد ہے analytic functions کیا ہوتے ہیں integration اس کی کیسے کی جاتی ہے continuity کیا ہوتی ہے residue pole and so on بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں اور بھی ہم discuss کریں گے اوکے ایک منٹ دیکھیں binary operation کو function بھی کہہ سکتے ہیں exactly binary operation basically function ہی ہے لیکن میں اس کی بہت in depth ابھی definition کی طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا وجہ یہ تھی کہ چونکہ ایک منٹ چونکہ جب ہم group theory پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم اس کو بڑی detail میں discuss کریں گے اوکے ایک منٹ اوکے اچھا binary operation کو اگر آپ as a function دیکھیں تو چلیں میں تھوڑا سے اس بارے میں بھی discuss کر دیتا ہوں کہ binary operation is a rule basically function سے مراد یہ ہی ہے نا کہ اس set کے elements کا image دوسرے set میں موجود ہو تو basically binary operation in a سے مراد یہ ہے کہ steric is a binary operation on a if steric is a function from a cross a to a یعنی دو element آپ a سے لیں یعنی a cross a کا کوئی بھی ایک element لیں اور اس کو map کروا دیں set a پر تو یہ ایسا function ہے جسے binary operation ہم کہتے ہیں جیسے اگر addition کو آپ دیکھیں تو addition z سے z کی طرف یعنی z cross z سے z کی طرف ایک function ہی تو ہے جو کہ ان دو elements two اور three کو map کرواتا ہے five ان کا sum آجاتا ہے تو اس طرح سے ہم اسے function بھی کہہ سکتے ہیں اچھا جی real part اور imaginary part کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں تو every real number is a complex number یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں ہم کوئی بھی real number لیں for example five تو five کو ہم لکھ سکتے ہیں five plus zero آیوٹا تو complex number بھی بن گیا اس کا مطلب یہ کہ تمام real numbers complex numbers بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا imaginary part zero ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ set r is a subset of complex numbers تھی ویسے بھی آپ اس کی diagram میں بھی دیکھیں تو real line جسٹ یہ line ہے اور complex plane میں آپ دیکھیں تو یہ مکمل plane ہے اس میں x x x x x x x دونوں اگر ایوٹا بھی ہو تو اس کے imaginary part کا symbol change کر دینے سے جو نیا number ملتا ہے وہ پہلے complex number کا conjugate کہلات ہے اور conjugate میں ہوتا کیا ہے for example یہ آپ ایک number لیں 3 minus 4 iota 3 minus 4 iota کہاں پر ہوگا اس میں x x positive ہے 1 2 3 اور y x negative ہے minus 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 for example یہاں پر ہے z that is equal to 3 minus 4 iota اور جب ہم اس کا conjugate لیتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے 3 plus 4 iota 3 plus 4 iota کہاں پر موجود ہے 3 along x axis یہیں پر اور y کے along 4 units ہم اوپر چلے جائیں گے یعنی یہ والا جو number ہے یہ ہے 3 plus 4 iota جو کہ اس کا conjugate ہے تو conjugate کا actually purpose یہی ہوتا ہے کہ اس complex number کو اٹھا کے ہو جائے یعنی basically conjugate is a reflection of complex number about the x axis اوکی واتسپ group students are asking for approval میں نے تمام کو approve کر دیا جتنے لوگوں نے join کیا is سکیر root binary operation no سکیر root is not a binary operation سکیر root just ایک number کا لیا جاتا ہے ہم دو numbers کو آپس میں ملانے کی بات کرتے ہیں اسی وجہ سے اس کو binary بولتے ہیں دیکھیں سکیر root جو ہے ہم سکیر root of nine لیتے ہیں جو کہ three ملتا ہے یعنی سکیر root سکیر root جو ہے وہ ایک number کو ایک number پر بھیج دیتا ہے جبکہ binary operation دو elements کو ایک number پر بھیج دیتا ہے یعنی تمام complex numbers جو ہیں ان کی ہم equivalence دیکھ سکیر کے ساتھ یعنی جتنے r so care میں members ہوتے ہیں ان کے درمیان equivalence ہے اس وجہ سے تمام complex numbers کو r so care کے members کے طور پر treat کیا جا سکتا ہے تو اس لئے کسی بھی complex number a plus b iota کو a b بھی لکھ دیا جاتا ہے تو اگر ہم complex number کا inverse لیں for example z a b ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ z یہ والا number ہے a plus b iota اس کا اگر ہم inverse کریں اور تھوڑی سی calculation کریں تو ہمیں یہ والا number ملتا ہے تو آپ کو زبانی پتا ہونا چاہیے کہ اگر complex number دیا گیا تو اس کا inverse کیسے اور shortly آپ کیسے find کر سکتے ہیں اگر ہم اس طرح سے complex number کو لکھیں تو اس میں جو a ہے اس کو mc sa اور b کو ordinate بولتے ہیں complex پورے plane میں جب بھی کسی ایک point کو لکھا جاتا ہے a b تو اس میں first component mc sa اور second جو ہے اس کو ordinate بولتے ہیں اور اس کی جو diagram بنتی ہے کسی بھی complex number کی for example یہ complex number اگر آپ a b لیں تو origin کو اس کے ساتھ ملا دینے سے یہاں ایک vector بن جاتا اور یہاں ایک diagram بنتی ہے جس کو ہم argon diagram بنتی آگے complex analysis میں ہم یہ discuss کریں گے کہ argon diagram میں اس کی r سے کیا مراد ہے theta سے کیا مراد ہے polar form complex number کی کیسے بنائی جا سکتی ہے roots کیسے find کیا جا سکتے ہیں اور کے روٹ is a unitary operation exactly binary نہیں ہے unitary یعنی وہ ایک element کو ایک پر بھیجتا ہے actually operations n r e ہوتے ہیں یعنی ضروری نہیں ہے کہ unary binary اس طرح کے ہوں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ternary operations ہوتے ہیں اس طرح سے زیادہ بھی ہوتے یعنی اگر n elements کو a1 a2 up to so on n elements کو اگر single element پر بھیج دیتے ہیں for example a پر تو یہ والا operation ہوگا اس operation کو ہم کہیں کہ this is n r e operation n r e اسی طرح binary کو دیکھ لیں اس کا مطلب یہ کہ وہ دو elements کو ایک element پر بھیج اسی کسی complex number کو جب آپ complex plane میں locate کرتے ہیں تو اس point کا origin کے ساتھ جو distance ہے وہ modulus کہلاتا ہے جیسے اگر میں یہاں پر for example یہ x axis ہے real axis اور imaginary axis اب امی سے کہیں گے اور یہاں پر ہم complex number لے لیتے ہیں a b origin سے اس کا distance ہے یہ absolute value of z یا پھر modulus of z اور یہ جو modulus ہے اگر آپ pathogress rule کو use کریں تو یہ کیا بننا چاہیے اقارڈنگ to pathogress rule یہ ہونا چاہیے perpendicular square plus base square اور اس کا square root تو اس میں perpendicular آپ دیکھ سکتے ہیں کہ perpendicular y ہے میں نے تمام لوگوں کو کر رکھ ہے تو اس میں perpendicular b ہے اور جو base ہے وہ a ہے تو اس وجہ سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ complex number کا جو modulus ہے وہ equal root of real part and plus square of imaginary part یہ چند properties ہیں complex numbers کی کہ کسی بھی complex number کا دو بار conjugate لیا جائے تو again z مل جاتا ہے چونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ conjugate سے مراد ہے rotation about x axis ایک مرتبہ conjugate لیں گے تو ایک بار rotation کریں گے دوسری مرتبہ conjugate لیں گے تو again rotation کر دیں گے یعنی وہ اپنی پہلے والی position پر واپس آتے گا تو اس لیے دو بار conjugate سے مراد ہے no change اس طرح z کا mod minus z کا mod z conjugate کا mod اور minus z conjugate ان تمام کا mod equal ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ذرا اس کو دیکھئے آپ اسے prove تو کر سکتے ہیں لیکن geometry کے لئے اگر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس ایک complex number ہے z ہم find کرتے ہیں z کا conjugate find کریں minus z تو minus z کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس z کے تمام جو components ہیں real اور imaginary part ان دونوں کو change کر دی ہے اگر دونوں پہلے positive تھے first quadrant میں تھے تو اب وہ دونوں تیسرے quadrant میں چلے جائیں گے یہاں پر اور اگر ہم minus z کا conjugate لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کو minus z conjugate یعنی اس کا ہم نے conjugate لینا ہے تو وہ یہاں چلا جائے گا تو یہ چاروں ایسے points ہیں جن کا origin کے ساتھ distance same رہتا ہے یہ والا distance اور یہ والا distance یہ چاروں same ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ absolute values equal ہوتی z conjugate equal ہوتا ہے z mod square کسی complex number کو اس کے conjugate سے جب آپ multiply کرتے ہیں تو اس کی absolute value کا square مل جاتا ہے اوکے اب یہ آپ لنک share کر دیں دوسرے گروپ میں بھی اوکے اچھا next ہے z one plus z two whole conjugate equal ہوتا z one conjugate ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں یہ جو last والی ہے اس کو complex میں ہم ذرا detail میں بھی discuss کریں گے اسے بولتے ہیں triangle inequality z one absolute value minus z two absolute value بلکہ آپ اس کا بھی mod لے لیں that will be less than or equal to mod of z one plus z two and that will be colayer law colayer law binary operation ہونا چاہیے اس کو addition colayer law with respect to addition کا مطلب ہے کہ addition is a binary operation on r ہم کوئی سے بھی دو real numbers لے لیں ان کو add کریں تو again ایک real number ہی ملتا ہے اچھا ایک question مجھ سے پہلے پوچھ رہے تھے کہ ہمارے سیمپل ایسا کریں finite elements اگر ہوں آپ یہاں پر operation لکھیں for example ہم adder addition چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں element لکھیں minus one اور one اسی طرح یہاں پر بھی elements لکھیں minus one and one ان کو اس operation کے تحت ان elements کو ملانا شروع کرتے ہیں minus one minus one کو ملائیں گے تو answer ملے گا minus two یہاں zero اور یہاں minus two اچھا ان میں جو ہمیں چار element ملے ہیں کوئی ایک بھی اس میں موجود نہیں ہے چاہے سارے ہو جاتے اور صرف کوئی ایک ایسا ہوتا جو اس میں موجود نہ ہوتا پھر بھی operation binary operation نہ ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ addition is not a binary operation for this set minus one comma one اس طرح multiplication کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے یا کسی بھی finite set کو finite set کے لیے کسی بھی binary operation کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ کیا وہ اس کے لیے binary operation ہے یا نہیں ہم اس کو ایک اور term بھی بولتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ steric is a binary operation on a set a یا in a set a یا پھر ہم اس کو یوں بھی بولتے ہیں کہ a is closed موسیقی موسیقا 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 ہوتا ہے ہر نون زیرو ریال نمبر کا اور ایڈیٹیو انورس ہوتا ہے تمام ریال نمبر کا کموٹیٹیو لاہ ویڈ ریسپیکٹو ایڈیشن اور کموٹیٹیو لاہ ویڈ ریسپیکٹو ملٹیپلیکیشن اس میں پایا جاتے ہیں اچھا ہم اگلے چپٹر میں ویسے تو گروپ پڑھنے والے ہیں تو گروپ سے اگر کچھ لوگ واقف ہیں تو گروپ ایک ایسا سٹرکچر ہوتا ہے جس میں کولیئر لاہ آئیڈنٹیو اور اس کے ہر ایلیمنٹ کا انورس پایا جائے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیٹ آر ہے وہ انڈر ایڈیشن ایک گروپ ہے یعنی آر انڈر ایڈیشن کولیئر لاہ ہے انڈر ایڈیشن آئیڈیشن اس میں آئیڈنٹیو ہے اور انڈر ایڈیشن ہر ایلیمنٹ کا اس میں انورس بھی موجود ہے تو اس لئے سیٹ آف ریال نمبر انڈر ایڈیشن ایک گروپ فارم کرتا ہے لیکن انڈر ملٹیپلیکیشن نہیں کرتا اور انڈر ملٹیپلیکیشن ایک گروپ نہیں ہے وجہ کیا ہے بھلا پہلی وجہ دیکھیں کہ وہ کلیت لا وید رسپیکٹو ملٹیپلیکیشن ہولڈ کرتا ہے کرتا ہے اسوسییٹیو لا پایا جاتا ہے ملٹیپلیکیٹیو ایڈنٹیٹی اس میں موجود ہے لیکن جب انورس کی بات کرتے ہیں تو انورس میں ہم نے ساتھ میں یہ کہہ رکھا ہے کہ زیرو کے علاوہ تمام ریل نمبرز کا ملٹیپلیکیٹیو انورس پایا جاتا ہے تو صرف ایک زیرو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس نے اس کو گروپ نہیں بننے دیا انڈر ملٹیپلیکیشن تو اس لیے آر انڈر ملٹیپلیکیشن گروپ نہیں ہے لیکن آر میں سے اگر آپ زیرو کو نکال دیں تو پھر جو سیٹ بنتا ہے یعنی نون زیرو ریل نمبرز کا جو سیٹ ہے وہ انڈر ملٹیپلیکیشن بھی گروپ فارم کرتا ہے علاوہ کمیٹیٹیو پراپرٹی بھی ان میں پائی جاتی ہے یہ کچھ پراپرٹیز آف ایکویلٹی ہیں کہ اگر آپ کوئی سے بھی تین ریل نمبر لیں تو ریفلیکسف پراپرٹی پائی جاتی ہے یعنی ہر ریل نمبر اپنے ایکوال ہوتا ہے اگر اے بی کے ایکوال ہوتا ہے تو بی اے کے ایکوال بھی ہوتا ہے اس کو سیمیٹرک پراپرٹی بولتے ہیں اسی طرح ٹرانزٹیو پراپرٹی یعنی تین کی بات ہو رہی ہے تو اگر تین ریل نمبر میں سے پہلا دوسرے کی ایکول ہو دوسرا پہلے کی ایکول ہو دوسرا تیسرے کی ایکول ہو تو پہلا اور تیسرا بھی ایکول ہوگا اسی طرح ایڈیٹیو پروپرٹی کی بات کریں تو ایڈیٹیو یہ ہے کہ آپ اگر دو ریل نمبر ایکول ہیں تو ان میں کوئی بھی ریل نمبر ایڈ کر دیا جائے تو ایکولیٹی ڈسٹرب نہیں ہوتی یہی سے کینسلیشن لا بھی بنتا ہے ملٹیپلیکیٹیو پروپرٹی کیا ہے کہ اگر دو آپ کے پاس نمبر ایکول ہیں تو انہیں دونوں سائیڈوں پر ایک نمبر ملٹیپلائے کر دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کا کنورس ہولڈ نہیں کرتا کنورس ہولڈ کرتا ہے اگر سی زیرو نہ ہو ہاں یہ نیچے دیا گیا کینسلیشن پروپرٹی ویڈ ریسپیکٹو ایڈیشن کہ اگر اے پلس سی اور بی پلس سی ایکول ہو تو ہم بسیکلی صرف دونوں سائیڈوں پہ نیگٹیو سی ایڈ کر سکتے تو یہ ایکچولی ایڈیٹیو پروپرٹی ہی ہے تو وہاں سے ہمیں ملتا ہے اے ایکول ٹو بی اور اگر اے سی ایکول ٹو بی سی ہوں لیکن سی زیرو نہ ہو تو پھر اے ایکول ہوتا ہے بی یعنی ہم سی سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اچھا کچھ ان ایکولیٹی کی پروپرٹیز بھی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ریال نمبرز ہوں اے بی اور سی تو ان میں ٹریکوٹو میں پروپرٹی بھی پائی جاتی ہے ٹرانزٹیو پروپرٹی بھی پائی جاتی ہے ایڈیٹیو اور ملٹیپلیکیٹیو پروپرٹی بھی پائی جاتی ہے اب یہ پروپرٹیز ہوتی کیا ہے ٹریکوٹو میں پروپرٹی کیا ہے کہ آپ کوئی سے بھی دو ریال نمبر لیں اے ساری دو ریال نمبر لیں اے اور بی تو یا تو وہ دونوں ریال نمبر ایکول ہوں گے یا پہلا دوسرے سے لیس ہوگا یا دوسرا پہلے سے لیسر ہو ایکشلی ان میں آرڈر پروپرٹی کی یہ پروپرٹیز ہیں ریال انیلیسز میں ہم آرڈر کو بھی ڈسکس کریں گے تو اس وقت میں ان کی طرف بہرہ سے واپس ہوں اچھا ٹرانسٹیو پروپرٹی کیا ہے کہ اگر تین ریال نمبرز ہوں اے بی سے سمالر ہو اور بی سی سے سمالر ہو تو ایلٹی میٹلی اے ویل بی لیس دن سی اور ایڈیٹیو پروپرٹی ہے کہ اگر اے لیس دن بی ہو اور اس انیلیسز کے دونوں اطراف میں اگر ہم کوئی ریال نمبر ایڈ کروا دیں تو انیلیسز پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ملٹیپلیکیشن میں تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے اے اگر لیس دن بی ہو اور سی زیرو سے بڑا نمبر ہو تو اگر آپ پوزیٹیو نمبر سے انیلیسز کو ملٹیپلیک کرواتے ہیں تو انیلیسز میں کوئی چینج نہیں آتی لیکن اگر ہم ایک نیگٹیو نمبر سے ملٹیپلیک کروا دیں تو پھر انیلیسز میں چینج آ جاتی ہے یعنی اے لیس دن بی سے پھر امپلائی ہوتا ہے کہ اے سی از گریٹر دن بی سی نوٹ لیس دن بی سی جیسے اگر فائیو لیس دن فور ہے تو نیگٹیو فائیو جو ہے وہ گریٹر دن نیگٹیو فور ہم نے یہاں مائنس ون سے ملٹیپلیک کیا ہے جی تو یہ ایک چھوٹا سا کوئی ریویو تھا جو کہ چیپٹر ون سے تھا نیکس چیپٹر نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں یہ اس کے کچھ ایم سی کیوز ہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کو ٹیکل کریں کچھ لوگوں نے پہلے بھی کر لیے ہوں گے تو یہاں سے یہ ایک اگزام میں ایک کرنے لگا ہوں خود ایکچولی ہماری میٹنگ میں پانچ منٹ رہتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہم دوبارہ نئی میٹنگ کریں گے تو تب تک میں یہ یہاں کچھ ایم سی کیوز ڈسکس کر لیتا ہوں دا سیٹ زیرو ون اس کلوزڈ انڈر آپ میں سے اگر کوئی بتانا چاہے تو یہ کس آپریشن کے تحت کلوزڈ ہے انڈر ایڈیشن انڈر ملٹیپلیکیشن انڈر ڈیوین یا پھر انڈر سپٹریکشن تو ہم اسے چیک کرتے ہیں انڈر ایڈیشن کیا یہ انڈر ایڈیشن ہے اگر ہم اس کے ایلیمنٹس کو آپس میں ایڈ کروانا شروع کر دیں زیرو کو زیرو میں ایڈ کریں زیرو ملتا ہے یا پھر آپ یہ ٹیبل بنا لیں لیکن چھوٹا سا سیٹ ہے تو ہم ٹیبل کے بغیر ہی اس کو چیک کر سکتے ہیں لیکن جب ون کو ون میں ایڈ کریں گے تو آنسر ٹو ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈر ملٹیپلیکیشن والا آپشن تو ختم ہو یعنی یہ انڈر ایڈیشن تو یہ نہیں ہے انڈر ملٹیپلیکیشن چیک کریں ہم ان کے ایلیمنٹس کو آپس میں ملٹیپلائے کروانا شروع کر دیتے ہیں زیرو کو زیرو سے ملٹیپلائے کریں زیرو زیرو کو ون سے زیرو ون کو زیرو سے زیرو ون کو ون سے کریں تو ون تو اس کا مطلب یہ تو سارے ایلیمنٹس میں موجود رہے تو یہ انڈر ملٹیپلیکیشن ایک یعنی کلوزد ہے اچھا ایک عام طور پر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ آپشن اس کا ہو سکتا ہے اور باقی ہم سارے اگنور کر دیتے ہیں تو میں سجسٹ کرتا ہوں کہ آپ باقی آپشن کو بھی ہلکی سی نظر ضرور مطلب اس پر ڈال لیا کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ باقی بھی غلط ہے اور پریکٹس کرتے ہوئے تو یقیناً آپ کو باقی تمام آپشن بھی دیکھنے چاہیے کہ اگر باقی غلط ہیں تو کیوں غلط ہیں انڈر ڈیوین اگر آپ بات کریں تو یہاں زیرو موجود ہے تو ڈیوین تو ہو نہیں سکتی اس لئے ڈیوین والا آپشن بھی ختم ہے اور اگر سبٹریکشن کی بات کی جائے تو جب ہم زیرو میں سے ون کو سبٹریکٹ کرتے ہیں تو آنسر ملتا ہے مائنس ون جو کہ اس میں موجود نہیں ہے تو اس لئے یہ انڈر سبٹریکشن بھی کلوزد نہیں ہے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبٹریکشن اس کے لئے بائنری آپریشن نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم اس سے آگے چلیں فار اگزامپل ہم یہ کر لیتے ہیں آئیوٹا پاور فورٹین تو یہ آئیوٹا کی کوئی بھی پاور آپ کو ٹیکل کرنا آنی چاہیے آئیوٹا پاور فور جو ہے وہ ون ہو جاتا ہے اور یہ سائیکل میں چلتے ہیں آئیوٹا آئیوٹا کی اگر ہم پاور ٹو لے لیں تو مائنس ون مائنس ون اور پھر اگر ہم آئیوٹا کی پاور تھیری لے لیں تو مائنس آئیوٹا اور آئیوٹا کی پاور فور لے لیں تو ون تو یہ اسی سائیکل میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی آئیوٹا کی پاور ون کے لیے ون کے لیے یہ ٹو کے لیے یہ تھری کے لیے یہ فور کے لیے یہ اسی طرح پھر فائیو کے لیے ون آئیوٹا سکس کے لیے مائنس ون سیون کے لیے مائنس آئیوٹا ایٹ کے لیے ون ایڈ سو ون تو جو مرضی اس طرح سے پاور لی جائے یا پھر ہم اس کو سمپلی فائی بھی کر سکتے ہیں آئیوٹا پاور فورٹین ہے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں آئیوٹا سوکیر پاور سیون مائنس ون پاور سیون جو کہ مائنس ون اچھا یہ ون اوور پائی یہ کون سا نمبر ہے ان میں سے یہ ریشنل ہے یہ ریشنل ہے پرائیم ہے یا کمپلیکس ہے پرائیم ایسے نمبرز ہوتے ہیں جو ٹو یا ٹو سے بڑے انٹیجرز ہوتے ہیں اور ان کے صرف دو ڈیوائزرز ہوتے ہیں ایک ون اور ایک وہ خود دو، تھری، فائی، سیون الیون، تھرٹین، سیونٹین، نائنٹین یہ اس کے چند ایک پہلے پرائیمز ہیں اس کے بعد ایک بڑی لمبی فیرست ہے اور یہ انفائنائٹ ہوتے ہیں تو اگر پائی ایک ریشنل نمبر ہے تو ون اوور پائی بھی ایک ریشنل نمبر ہی ہے اوکی باقی آپ یہاں پر ملٹیپلیکیٹیو ایڈنٹیٹی آف ریال نمبرز آپ جانتے ہیں کہ ون ہوتی ہے زیرو ون کا سکیر جو زیرو ون ہے اس کے سکیر کو کچھ لوگ یہ کریں گے زیرو ون ملٹیپلیک زیرو ون اور تھوڑی کلپولیشن کریں گے تو کیا اسے اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ زیرو ون جو ہے یہ تو آئیوٹا ہوتا ہے زیرو ون ایز آئیوٹا تو اس کا جو سکیر ہے تو آئیوٹا کا سکیر تو یہ مائنس ون ہوگا تو نیکسٹ میٹنگ میں باقی ہم ڈسکس کریں قصر نمبر ایٹ کہہ رہے ہیں لیکن میٹنگ کا ٹائم ختم ہو گیا جی میں نیکسٹ میٹنگ میں یہ قصر نمبر ایٹ بھی ڈسکس کرتا ہوں ٹائم ختم ہو گیا